دوستو کہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی سفل جرور ہوتے ہیں کسی بھی کام میں سفلتا پانے کے لیے محنت کرنا بہت جروری ہے پھر چاہے وہ محنت ساری رکھو یا مانسک سفل ہونا ہے تو محنت تو کرنے ہی پڑے گی تو دوستو یہ بات تو ہو گئی محنت کرنے کی لیکن تب کیا جب کوئی انسان محنت کرنے کے بعد بھی اسفل ہو جائے دوستو یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ محنت کرنے والا ہر بیکتی سفل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہتے ہیں اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں بچے سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے کوچنگ جاتے ہیں گھر میں پڑتے ہیں مطلب ہر کوئی اپنی طرف سے پوری محنت کرتا ہے لیکن باوجود اس کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کئی سالوں تک کوچنگ لینے کے بعد یا سیلف ہشٹری کرنے کے بعد بھی سرکاری نوکری نہیں پاتے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار ویکنسی ہی کم نکالتی ہے تو نوکریاں کم لگتی ہیں فلحال اس بارے میں ہم بات نہیں کریں گے اسے ایسے سمجھئے مال لوگ کسی جاب کے لیے دو سو ویکنسی آئی اور دو ہجار بچوں نے فارم بھرا اور ان دو ہجار میں سے ہجار لوگوں نے پوری محنت کری دن رات پڑھائی کری لیکن پھر بھی سیلیکٹ تو کیول دو سو ہی ہوں گے تو کیا باقی کے بچے لوگوں نے کوئی محنت نہیں کری یا جو دو سو لوگ نکلے ان کی جیسی محنت کوئی اور نہیں کر پایا تو دوستو ان باتوں سے ایک بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرح پیسارہ کر رہا ہوں جی ہاں قسمت لگ ہم بھلے ہی دن رات محنت کر لیں لیکن اگر ہماری قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو اس ہارڈ ورک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب آپ یہ مت سوچئے کہ لگ ہی سب کچھ ہے اور ہارڈ ورک بس ایک بہانہ ہے جیون میں سفل ہونے کے لیے جتنا جروری محنت کرنا ہوتا ہے اتنا ہی جروری ہے ایک اچھی قسمت کا ہونا جب ہم کسی کام میں لگاتار محنت کر کے بار بار اسفل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے محنت نہیں کری جب ہم کسی کام میں لگاتار محنت کر کے بار بار اسفل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلق یہ نہیں ہے کہ ہم نے محنت کم کری یا پھر ہم اس کام کے لائق نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت ہی خراب ہو اس لیے بار بار آسفل ہو رہے ہوں دوستو جب آپ کسی کام میں محنت کر کے تھک جائیں یا پھر اس کام سے ہار مال لیں تو آپ کو کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ جس کام میں آپ لگے ہو اس کام میں آپ کی محنت تو ہے لیکن لگ نہیں ہے ایک ہی طرح کے کام میں خود کو الجائے مت رکھو خاص کر تب جب آپ کی محنت پرباد ہو رہی ہو اور آپ آسفل ہو رہے ہوں ایسے میں آپ خود کو نراث نہ کریں کیونکہ دوست صرف آپ کی محنت کا نہیں بلکہ آپ کی قسمت کا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں کوئی اچھی پرائیبیٹ جوب لکھی ہو یا پھر کوئی اچھا بیجنس دوستو یہ محنت اور قسمت کا کھیل نوکری پڑھائی کاروبار ہر جگہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے کوئی ٹھیلے پہ سامان بیج کر لاکھوں روپے کما لیتا ہے تو کوئی سوروم کھول کر بھی کنگال ہو جاتا ہے ویسے تو قریب محنت کر کے قسمت کو بدلا جا سکتا ہے لیکن صرف تب جب آپ محنت صحی جگہ پر کر رہے ہوں تو دوستو اب سوال یہ آتا ہے کہ سفلتہ ملتی کس چیز سے ہے محنت کرنے سے یا پھر قسمت سے دوستو اس بات کا کوئی سک نہیں ہے کہ سفلتہ تو محنت کرنے سے ہی ملتی ہے لیکن یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ محنت صحیح چیز پر کر رہے ہیں یا نہیں محنت کرنے سے قسمت کو بدلا تو جا سکتا ہے لیکن صرف تب جب آپ صحیح کام میں محنت کر رہے ہوں اسے ایسے سمجھتے ہیں مالو ایک مجدور جو اپنے کام میں پوری محنت کرتا ہے اور ساری جندگی محنت کرتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے انتیم سمجھ تک بھی ایک مجدور ہی بنا رہ جاتا ہے لیکن دوسری طرف ایک دوسرا مجدور جو اپنے کام میں تھوڑا اور محنت کرتا ہے اور مستری کا کام سیکھ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے مستری کے کام سے ٹھیکے داری کرنا سیکھ لیتا ہے اور کچھ سالوں میں اس کے نیچے کئی سارے مجدور کام کرنے لگتے ہیں محنت دونوں نے کری لیکن ایک مجدور صرف مجدور ہی بن کر رہ گیا اور دوسرا مالک بن گیا دوستو یہ تو صرف ایکزامپل ہے محنت سے قسمت کو بدلنے کا بس آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کام کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اسی میں محنت کریے ساری جندگی ایک ہی جیسا کام کر کے اسی میں دل نات گدو کی طرح محنت کر کے قسمت نہیں بدلتی کیونکہ محنت سے قسمت کو بدلنے کے لیے سوچ کو بھی بدلنا جروری ہے کچھ نیا سوچنا جروری ہے صرف محنت کرنے سے سپلتا مل جائے گی اور اسی کام میں جس میں آپ بار بار فیل ہو رہے ہیں تو ایسی سوچ رکھنا بس ایک بے اکوپی ہوتی ہے اس لئے دوستو صرف محنت مت کرو یہ بھی دیکھو کہ جس کام میں آپ محنت کرنے میں لگے ہو اس کام میں آپ آگے بھی بڑھ پا رہے ہو یا نہیں کلی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس کام میں وہی ہیں جہاں سے شروعات کری تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے اور اب آپ کو اپنی محنت کسی اور کام کو آج مانے میں کرنی چاہیے کیا پتا آپ کی قسمت کسی دوسرے کام میں ہو جس میں آپ کو جلدی سپلتا مل جائے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوستو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ سب لوگوں کو ملتی رہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمازکار